اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹشو آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کامران اکمل اور محمد عفیز آپ پاکستان کے نئے سیلیکٹر بننے جا رہے ہیں کیونکہ نجم سیٹی نے ایک بار پھر پاکستان کی نئی سیلیکشن کومیٹی بنانے کا فینس لکھیا ہے اور کیوں یہ فینس لکھیا ہے تو یہ تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جی ہاں دوستو پاکستان کرکٹ بورٹ کے بہتی قریبی ذرائع سے اس بات کی اب تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستان کی ایک بار پھر نئی سیلیکشن کومیٹی بنائی جا رہی ہے اور اس وجہ سے بنائی جا رہی ہے کیونکہ نیز لینڈ والی سریز کے لیے ایک ابوری سیلیکشن کومیٹی بنائی گئی تھی جس میں عبدالرزاق اور شاہد افریدی شامل تھے انہوں نے بھی اوڈی آئی کے لیے ٹیم سیلیکشن کرنی ہے لیکن ٹیسٹ کے لیے شاہد افریدی نے جن کھلاڑی کو انگلیوڈ کیا تھا مطلب بھلکا پھلکا انہوں نے ورک کیا تھا پاکستان کرٹ بورٹ کے در تو اب جو نئی سیلیکشن کومیٹی بنائی جائے گی مستقبل کے لیے پاکستان کرٹ بورٹ جو بنانے جا رہا ہے تو اس میں بھائی چار نام بتائے گئے ہیں کہ کامران اکمل بھی جننے جا رہے ہیں محمد افیز بھی جننے جا رہے ہیں شویب محمد بھی جننے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو محمد سمی بھی اس سیلیکشن کومیٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں تو ان چاروں کے نام فیلال بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جنہی کی ڈسکیشن جو آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ ادنان اکمل جس طرح اب ریٹائر ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو پلئر مطلب اذر علی جیسے پلئر جس طرح جو ابھی 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 ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو پاکستان کی جو جونئر سیلیکشن کومیٹی ہوگی اس کا بھی ان کو حصہ بنایا جا سکتا ہے تو یہ بھائی کچھ نام جا وہ گردش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی سیلیکشن کومیٹی بنائی جائے گی تو اس کے اندر ان کو پھر شامل کیا جائے گا یہ فینس لے بغیرہ کریں گے کامران اکمل نے فیلال تو ریٹائرمنٹ نہیں لیا ہے لیکن وہ ریٹائرمنٹ لیں گے تو وہ بھی بھائی اس کا حصہ بنے گے تو یہ بھائی بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں پاکستان کی ریٹپورٹ کے مطالعہ اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لے گئے تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیں